یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمدللہ رب العالمین اللہ حمدللہ 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 اللہ حمدلللہ دعا سرکار امام زمانہ حجت بن الحسان سلبازکا علیہ وعلا آبائے فی حاضر سال وفی كل وليان وحافظان وقائدان ودلیلان وآینان سلوات پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا باللسانی یفقه قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی موکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وقلو الحق وخواستق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم مقیت اللہ خیر لکو من کنتم مومنین بابا زبولن سلوات پڑھیں محمد وعالمات دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں اور جس مقصد حیات اور زندگی کی وجہ سے ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی کامرانی نصیب فرما دیں آج چوتھی نشست ہے ذکر اور فکر کے عنوان سے کہ انسان تو صرف کائنات میں ذکر کرنے نہیں آیا بلکہ تجھے انسان بنایا تاکہ تو فکر کرے جوان بچے خواتین جو مجلس حسین میں آتے ہیں وہ یہ سوچ کے آئے کہ ہم مجلس میں جا کیوں رہے ہیں اگر مجلس کا سننا عادت بن جائے تو یہ بری بات ہے یعنی دس دن حسین کی مجلس میں آنا عادت بن جائے نعرہ لگانا عادت بن جائے سلوات بھیجنا عادت بن جائے پڑھنے والا پڑھے عادتا تو معصوم فرماتے ہیں یہ عادت عبادت نہیں ہے عادت ہے عبادت فکر کا نام ہے جب گھر سے چلو یہ سوچو کہ مجلس حسین میں جا کیوں رہا ہوں یہ جوان سوچتا ہے کہ میں کس محفل میں جا رہا ہوں کیوں جا رہا ہوں لیکن اکثر بچے جو مجلس میں آتے ہیں وہ عادتا آتے ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہوتا ہم جا کیوں رہے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ والد جا رہا ہے والدہ جا رہی ہے تو سات سال تک بچوں میں اچھی عادتیں بناو اور سات سال کے بعد ان عادتوں کی وجوہات کو بچوں کو بتاؤ کہ اگر یہ عادت اچھی ہے تو کیوں ہے اگر یہ عادت بری ہے تو کیوں ہے مثلاً اگر بچے کو منع کرو کہ جھوٹ بولنا برا ہے تو بچے کو وجہ بتاؤ اگر کوئی خاتون ہجاب نہیں کر رہی یہ ہجاب نہ کرنا اس کی عادت بن گئی ہے اب یہ نہیں کہ یہ بدہجاب ہے دشمن علی کی وجہ سے یہ بدہجاب ہے حسین کی دشمنی کی وجہ سے نہیں ازادار امام کی چاہنے والی ہے تو پھر یہ انسان گناہ کرتا کیوں ہے جب ہم مجلس میں کہتے ہیں کہ نگاہ حرام یہ وہی گناہ ہے جب نے ملجم نے کیا تھا تو مومن کہتا ہے مولانا وہ تو دشمن علی تھا میں تو دشمن علی نہیں ہوں فعل ایک ہے وہ یہ فعل انجام دے رہا ہے دشمنی میں لیکن اس کے وجود میں تو علی کی محبت یہ ایسا کیوں کر رہا ہے تو معصوم فرماتے ہیں ایک صفت ہے جس کی وجہ سے مؤمن بھی کبھی کبھی گناہ کر لیتا ہے ملعبہ کونسی صفت ہے امام فرماتے ہیں اس کا نام ہے غفلت یہ چند لمحوں کے لیے بھول جاتا ہے میں کس کا مولائی ہوں یہ اس گناہ کی گھڑی میں بھول جاتا ہے کہ میرے جسم پر کالہ لباس ہے میں حسین کا زہدار ہو اور امام فرماتے ہیں اس غفلت کو جو مٹانے والی شعہ ہے وہ ہے تمہاری فکر جب تمہارا عمل عادت بن جائے فکر کے دائرے سے نکل جائے تب تو گناہ کی طرف جاتا ہے کسی دیکھنے کی دیکھنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے ایک تو ہے آنکھ جو میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی دوسری چیز ہے روشنی اگر یہ نور نہ ہو آپ مجھے نہ دیکھ سکیں میں آپ کو نہ دیکھ سکوں تو یہ نور روشنی ہے روشنی مطلب جہاں نور آ جائے روشنی آ جائے وہاں اندھیرہ مٹ جاتا ہے فرماتے ہیں بلکل اسی طرح جب تمہاری فکر روشن ہو جائے اب تو کبھی گناہ نہیں کرتا چھتے امام کو کسی نے کہ مولا گناہ کیوں نہیں کرتے امام نے اس کا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑنے کے بعد مولا ایک گلی میں لے گئے جس گلی میں گندگی اُبل رہی تھی امام نے کہ اگر تجھے ہزار درہم بھی دیے جائیں اور یہ کہا جائے کہ یہ گندگی کھاؤ کیا کھاؤگے کمولا اگر سونے کا پہاڑ بھی دیا جائے میں گندگی نہیں کھاؤں گا امام فرماتے کیوں نہیں کھاؤگے کمولا کیونکہ بدبو آ رہی ہے اس کی حقیقت کو دیکھ رہا ہوں اس کی گندگی کو دیکھ رہا ہوں اس کی نجاست کو دیکھ رہا ہوں فرمات جس طرح تیری آنکھیں نجاست کی حقیقت کو دیکھ رہی ہائیں ہم اہل و بیت نجا گناہ کی حقیقت کو دیکھ دیں آئیں اب اہل و بیت اللہ حمد صل علی محمد و عج الفر ایک بہت آسان مثال دوں تاکہ کیونکہ مجلس ایک لیول کا مجمع نہیں ہوتا بڑھا بھی موجود ہوتا جوان بھی ہوتا بچے بھی ہوتے تو پیغام ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ بھی سمجھے جوان بھی سمجھے اور اس فرش ازاز سے جب گھر جائے تو کچھ لے کر جائے جو تو امام فرماتے ہیں امام سے پوچھا کہ مولا کون سی مجلس مقام قبولیت تک پہنچتی ہے تو امام فرماتے ہیں اے سننے والے جب مجلس میں جاتے ہو جب رات کو گھر جاؤ جب بستر پر سر رکھ تو یہ سوچنا اس مجلس کی وجہ سے تیرے وجود میں تبدیلی کون سی آئی اگر ملاقات رسول کسی کی وجود میں تبدیلی نہیں آرہی یہ ملاقات کسی کام کی نہیں اگر ملاقات علی اب نبی طالب کسی کے وجود میں تبدیلی نہیں لارہی یہ ملاقات کسی کام کی نہیں تبی ہم کہتے ہیں صحابی تو صحابی ہوتا لیکن حقیقی صحابی وہ ہوتا جس کی صحبت میں خور کر میں نے صرف تجھے ذکر کے لئے پیدا نہیں کیا فکر کے لئے پیدا کیا ہے اب اس کائنات میں مختلف مخلوقات ہیں انسان انسان کیوں بنا اسے انسان کہا کیوں گیا کیونکہ انسان اپنے مو سے لفظ نکالتا ہے بکرا بولتا نہیں دوسرے حیوان بولتے نہیں چڑیا بولتی جو بولنے والا ہے دوسرے حیوان بولتے نہیں ہیں لیکن انسان کیا کرتا ہے اس کے مو سے الفاظ لکلتے ہیں یعنی اگر بکرا کل بولنا شروع کر دے اس میں خسلت انسان ہی آ جائے گی اگر ہم باکمال ہیں تو اس لیے باکمال ہیں کیونکہ ہم بولتے ہیں لیکن جب ہم بولتے ہیں تو بے معنی الفاظ نہیں بولتے با معنی الفاظ بولتے ہیں جب ہم بولتے ہیں اس بولنے میں آواز ہے یہ وائس حیبان بھی نکالتا ہے یہ وائس ایک چڑیہ بھی نکالتی ہے لیکن اس کی وائس میں معنی نہیں ہے فکر نہیں ہے تو باکمال اس لیے ہے کیونکہ تمہاری آواز میں معنی ہے تمہارے تیری ہدایت کا طریقہ الگ تھا جب میں نے ہیوان کو پیدا کیا میں نے اس کی فطرت میں ہدایت کو رکھ لیا خدا تو نے کیسے فطرت میں ہدایت رکھا آواز آئی کہ شہد کی مکھی کو دیکھ میں نے اس پہ وحی نازل کی یہ وحی اس کی ہدایت تھی یعنی میں نے اس کی گائیڈ لائن کو اس کے اندر ہی رکھ دیا اب یہ اپنا راستہ خود چنے گی میں نے اسے سکھا دیا کہ کس پھول پہ جانا ہے کس پھول سے رس نکال نکال اور کس طرح تجھے شہد بنانی ہے لیکن اے انسان ہر مخلوق اپنے بنانے کے حدف کو متعین کرتی ہے کہ پتہ کیسے چلے کہ شہد کی مخی کے خلق ہونے کا مقصد کیا تھا اس بکرے کے خلق ہونے کا مقصد کیا ہے اس بھینس کے خلق ہونے کا مقصد کیا ہے پتہ کیسے چلے گا جب شہد کی مخی شہد بنائے گی یہ اتنی زیادہ شہد بناتی ہے کہ اس کے کھانے سے بہت زیادہ ہے یہ مقدار اس کے وجود سے زیادہ ہے یعنی یہ بتا رہی ہے مجھے خلق کیا گیا تاکہ میں شہد بناوں کسی ایسے کے لیے جو مجھ سے بھی زیادہ افغل ہے یہ شہد بنا کر اپنی خلقت کے مقصد کو بیان کر رہی ہے لہٰذا اس نے اپنا مقصد بیان کر دیا اب ایک بکرا ہے یہ بکرا کیسے بتائے گا کہ میری خلقت کا مقصد کیا ہے اللہ نے اسے خلق کیا یہ کھاتا ہے یہ پیتا ہے یہ چلتا ہے یہ چرتا ہے ایک مرتبہ آپ نے اس بکرے کو پکڑ لیا یہ بکرا کبھی نہیں کہتا مجھے مت پکڑو ہزاروں بکڑوں کو عید قربان پر زبا کر دیتے ہو ایک بکرا ایک لفظ زبان سے نہیں نکالتا کہ انسان مجھے زبا کیوں کر رہا ہے اس کی خاموشی بتا رہی ہے کہ میرا زبا ہونا بتاتا ہے کہ میں نے اپنی خلقت کا مقصد پورا کر دیا اب رہ گیا انسان کون کس پہ قربان ہو رہا ہے شہد کی مکھی انسان پہ قربان ہو رہی ہے بکرا انسان پہ قربان ہو رہا ہے بھینس انسان پہ قربان ہو رہی ہے اپنا گلہ کٹوا آکے بتا رہی ہے کہ میرا گوش تیرے بدن میں جائے یہ میری خلقت کا مقصد ہے کیونکہ تُو مجھ سے اعلی ہے میں تم سے ادنہ ہوں تُو مجھ سے اعلی ہے کیونکہ خدا نے تجھے فکر دی ہے تُو مجھ سے اعلی ہے کیونکہ خدا نے تجھے عقل دی ہے تُو مجھ سے اعلی ہے کیونکہ خدا نے تجھے شعور دیا ہے لہٰذا میں اپنے وجود کو زبا کر کے بتاؤں گا کہ میری خلقت کا مقصد یہی تھا کہ میں تجھ پر قربان ہو جاؤں اب سوال یہ آئے کہ آج کا انسان مجھ جیسا انسان اس کا کیسے پتا چلے ہے کہ اکبر خود کو حسین پہ قربان کر بتاتے آئیں کہ میں نے اپنی خلقت کا مقصد ہی پورا کر دیا تب ہی آپ حدیث کے سامے پڑھتے آئیں کہ میں نے کائنات کو ان کی محبت میں خلق کیا یعنی ہماری خلقت کا مقصد یہ ہے ہم اپنے وجود کو کس پر قربان کریں احل بائد کے کہی ہوئے راستے پر قربان کریں اور حسین نے اپنا گلہ کٹوا کے بتا دیا کہ حسین کی خلقت کا مقصد یہ تھا کہ حسین کا گلہ توحید الہی کو بچانے کے لئے آیا ہے سلوات پڑھے محمد وآل محمد تو یہ تھا خلقت کا مقصد لیکن آج کے جوان کو تھوڑا سمجھانا چاہوں اس کائنات میں ہر شئے جب کریئٹ ہوتی ہے تو اس کا کریئٹر ایک گائیڈ لائن دیتا ہے مثال کے طور پہ آپ نے موبائل لیا آپ نے ٹی وی لیا آپ نے گھر کے لیے ایک موڈرن واشنگ مشین لی فل سکتا ہے کہ مشین میں نے اپنے پیسوں سے لی مال میں نے خرج کیا بھئی آپ کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن پہ کیوں جلوں تو کمپنی کہے گی ہاں یہ بات صحیح ہے کہ یہ تیری ملکیت ہے یہ تیری مشین آئے لیکن کیوں کہ اس مشین کو بنایا میں نے ہے لہذا مجھے بہتر پتہ آئے کسے آن کہاں سے کرنا آئے آف کہاں سے کرنا بچوں کے لئے اور آسان کر دوں بچہ موبائل لینے کیا بھئی آپ چائنہ کا موبائل بھی لے 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 گائیڈ بوک ہوتی ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس کی وارنٹی کو استعمال کرنا گائیڈ لائن پہ ہم چلتے ہیں اب ہے کوئی کائنات میں یہ کہے کہ اس بوڈی کو میں نے کریئٹ کیا اے جوان اس کا کریئٹر کون ہے پروردگار عالم ہے اب خدا نے جب بوڈی کو کریئٹ کیا آنکھیں اس نے بنائی زبان اس نے بنائی کان اس نے بنائے ہاتھ اس نے بنائے اب گائیڈ بوک بھی کون دے گائیڈ بوک آپ کو ٹی وی چینل تو نہیں دے سکتا گائیڈ بوک مغرب کی دنیا تو نہیں دے سکتی گائیڈ بوک ہولی ووڈ اور بولی ووڈ تو نہیں دے سکتا اس جسم کو اگر کوئی گائیڈ بوک دے گا تو اس جسم کا بنانے والا دے گا اے خدا اس جسم کی گائیڈ بوک کا نام کیا ہے فرما اگر تجھے جان نہ اس جسم کو استعمال کیسے کرنا ہے میں نے گائیڈ بوک بیش دی جس کا نام ہے قرآن یہ قرآن تجھے بتائے گا تجھے آنکھوں کو استعمال کیسے کرنا ہے تجھے زبان کو استعمال کیسے کرنا ہے تجھے کانوں کو استعمال کیسے کرنا ہے تجھے آزائے نکاح کو استعمال کیسے کرنا ہے اور عجیب منزل فکر ہے جب موبائل کے گائیڈ بوک کو لے کر آتے ہو ایک ٹی وی مہنگا سالیہ ستر ہزار جسم ٹی وی سے زیادہ مہنگا ہے لیکن قدر صرف گائیڈ بوک نہیں دیتے گائیڈ بوک کے ساتھ ہیلپ لائن بھی دیتے ہیں اگر تجھے یہ گائیڈ بوک سمجھ بنا ہے یہ ہیلپ لائن کا نمبر ہے یہ ڈائل کر دینا تو وہ تجھے بتائے گا کہ گائیڈ بوک کا مطلب کیا ہے اس ٹی وی کو چلانا کیسے ہے موبائل کو یوز کیسے کرنا ہے کیمرہ کو یوز کیسے کرنا ہے اب اللہ نے صرف گائیڈ بوک نہیں بھیجی چودہ ہیلپ لائن بھیج دی کہ تجھے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اب قصور خدا کا نہیں تھا خدا نے بنا بھی دیا گائیڈ بک بھی دے دی ہیلپ لائن مسلم کوئی گنہگار کوئی زانی کوئی شرابی یہ بنتا کیوں ہے میں نے کہا مسئلہ یہ ہے گائیڈ بک تو ہے لیکن رونگ نمبر کو ڈائل کر دیتے ہیں اگر نمبر وہی ملاتے جو اللہ نے کہا تھا اگر مشکل میں آجا تو نبی کے در پہ جانا اگر مشکل پہ جو حالت رکوم زکاة دیتا ہوا نظر آئے پھر کہیں پر کہا کس کی اطاعت کرنا اللہ کی اس کے رسول کی پھر کہیں پر کہا جو اہل ذکر ہو ساتھ ساتھ اہل فکر ہو جو جو تجھے ذکر کرنا بھی سکھائے اور فکر کرنا بھی سکھائے اب مسئلہ کیا ہے مجلس میں ازاداری میں نوح خانی میں ہم ہو گئے ذکر کے عادی ذکری شیعہ جو صرف زبان پر امام حسین جب مدینہ سے نکلے لوگوں کے لیے دین لق لق زبان ہے جس طرح چنگم کو چباتے رہتے ہو نہ نگلتے ہو نہ پھینکتے ہو یہ دین ان کے لیے چنگم بن گیا صرف زبانوں پر گھوم رہا ہے اچھی باتیں اچھے فرمان اچھے نام مسجد میں آوگے بہترین آیت امام بارگاہ میں آوگے بہترین فرمان مولا کو فرمان لکھا ہوا نہیں چاہیے دکھنا چاہیے یہ لفظ نہیں ہے یہ معنی ہے یہ جان ہے تم یزید پر لانت بھیجنے کے لیے نہیں آئے بچے کو یہ تو بتا رہے ہو کہ یزید تھا چودہ سو سال پہلے جس نے امام حسین کو شہید کیا امام بارگاہوں میں فلاں پہ لانت فلاں پہ لانت فلاں پوری رات لانت بھیجتے رہو کہ یزید مر جائے گا وہ تو مر گیا دشمن علی پہ دن رات لانت بھیجتے رہو لانت کا مطلب کیا لانت بھیجتے کیوں تیرے سامنے تو ہے نہیں یہ تماشا تو نہیں کہ سامنے ہو سے مارو یہ لانت تجھے کیا دے رہی ہے وہ تو ہے ہی عذاب میں وہ تو ہے ہی خالدی نفی عام مستقل عذاب یہ لانت تجھے کیا دے رہی ہے لانت کا مقصد کیا ہے لانت کا مطلب کیا ہے لانت کا مقصد یہ ہے کہ اپنے زمانے میں شمر کو ڈھونڈو اپنے زمانے میں یزید کو ڈھونڈو ایک اور سوال آپ سے کروں اگر آپ کے سامنے شمر آ جائے اور آپ جناب مختار سقفی کی طرح اسے مار دیں حرمل کو مار دیں یزید کو مار دیں دشمن علی کو قتل کر دیں لیکن سوال یہ ہے کیا شمر مر گیا اگر میری لانت سے شمر مر چکا ہوتا تو یہ کون ہے جو یمن میں چھئی مہینے کے بچوں کو قتل کر رہا ہے اگر میری لانت سے شمر مر چکا ہوتا تو یہ دائش کے لوگ کون ہیں جو جو جوانوں کے گلے کار رہے ہیں اگر میری لانت سے چادر لوٹنے والا مر جاتا رکھ کے بیٹھا ہے اور شمر کو ماروگے تو کیا ہوگا ہم کہیں وہی غلطی تو نہیں کر رہے جو ہمارا دشمن کر رہا تھا لیکن وہ سمجھ گیا اپنی غلطی کو صدار دیا لیکن ابھی تک ہم وہی غلطی کر رہے ہیں ہمارا دشمن کون سی غلطی کرتا تھا اسی کراچی میں نائنٹیز میں دوہزار ساتھ سے لے کر دوہزار گیارہ کے فاصلے میں اس نے لسٹیں بنا دی کہ اگر شیعت کو ختم کرنا ہے تو علی والوں کو مارو ڈاکٹرز کی لسٹیں بنائیں انجینئرز کی لسٹیں بنائیں کہ ڈاکٹر ماروگے تو شیعہ ختم ہو جائیں گے انجینئر کو ماروگے تو شیعہ ختم ہو جائیں سبت جعفر جیسے پڑھنے والوں کو ماروگے تو اس قوم کے نوح خان اور شیعری لکھنے والے مر جائیں گے یہ اس کی غلطی تھی وہ مارتا گیا مارتا گیا لیکن اس نے کہا علی والا تو مرتا ہی نہیں ہے مارنے کا مرادہ یہ ختم ہو جائیں لیکن اس نے کہا نہیں یہ تو دن بہ دن بڑھ رہے اب دشمن سمجھ گیا کہ مجھے علی والے کو نہیں مارنا کسے مارنا ہے جو آج تک ہم سمجھ نہ سکے لیکن دشمن سمجھ گیا تم ایک شمر کو ماروگے دوسرا شمر پیدا ہوگا تم ایک یزید کو ماروگے ہی ہے اس کار خانے کو جو یزید کو جنم دے رہا ہے دشمن سمجھ گیا کہ میں اگر لاک سپت جعفر مار دوں پھر بھی اس قوم میں سپت جعفر پیدا ہوں گے کہ پھر کرو تو کیا کرو کہ اس مشین کو ہی خاتم کرو جو سپت جعفر جیسے پیدا کرتی ہے اس کے سسٹم کو تدا کر دو جس سسٹم سے یہ فکر پیدا ہوتی ہے فکر حسین پیدا ہوتی ہے تو امام فرماتے تجھے سسٹم کا مقابلہ کرنا ہے افراد کا مقابلہ نہیں کرنا کل یزید کربلا میں موجود تھا کل میں نے کہ آج سعودی عرب میں ابو زبی میں یو ای میں یہ کون ہے یہ کلوجیز بدلتی ہیں لوگوں کی نیچرز بدلتی ہیں زمانہ بدلتا ہے سوچ بدلتی نولیج بدلتی ہے لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں وہی رسمی ازاداری کرنی ہے رسومات بدل جاتی ہیں تمہارا پہنہ بدل گیا تمہارا رہنہ بدل گیا تمہارا سواریاں بدل گئیں تمہارے گھر کے انداز بدل گئے تمہارے گھر کی ٹی وی ز بدل گئے لیکن تم ابھی تک اپنی سوچ کو نہیں بدلا اپنی فکر کو نہیں بدلا حسین کی ازاداری کو کیسے بڑھانا اس کو نہیں بدلا ایک آسان سی مثال دوں آیت اللہ زکزکی سب جانتے ہیں حسین کی راہ میں اپنے تین بیٹے شہید کروا چکی ابھی ایک کٹنی فیل ہے ایک آنکھ آیت اللہ کی نہیں ہے ابھی تک جیل میں موجود ہیں تبھی آپ نے سوچا اس بندے نے چار پانچ میلین شیعہ بنائے مزاق نہیں ہے افریقہ کے ایک بندہ اٹھتا ہے ایران میں آتا ہے فکر اب اس نے کہ امام حسین کا محرم شروع ہوتا تھا اس نے کہ حسین نے دین اسلام کو کیا دیا خون دیا تو لہٰذا برے صغیر میں عیراق میں رسم تھی کہیں پہ زنجیر زنی مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے ماتم کیا جاتا ہے آیت اللہ زکسگری کہ یہاں پہ میں الگ طریقہ کروں گا کہا کربلا سے شام تک علی کی بیٹیاں پیدل گئی تھیں ذکر حسین کو پیدل چل چل کے انہوں نے پھیلایا گلی گلی کچا کچا پتھر کھائے لیکن علی کا ذکر بڑھایا حسین کا ذکر بڑھایا اگر سیدہ زینب نہ ہوتی آج ہمارے گھروں تک حسین کا نام نہ پہنچ تا تو چند جو اس کی ازادار تھے چند سو ان کو کہ دیکھو محرم شروع ہو گیا جتنے بھی اس ملک کے یا اس شہر کے گاؤں ہیں سب تک تمہیں پیدل ایسے جانا ہے جسے سیدہ زینب گئی تھی سوار یا نہیں تھی کی ضرورت ہے تو ہم خون دینے کے لئے تیار ہیں تین چار سو لوگ ہیں کسی کا پوزیٹیو ہے کسی کا نیگٹیو ہے کسی کا بھی پوزیٹیو ہے جس کو بھی خون کی ضرورت ہے اب خون آپ کو پتہ افریقہ میں بڑا مہنگا ہے ہر کوئی خون نہیں دیتا انہوں نے کہا جس خون چاہیے دس دن محرم کے یہ رسم چلائی گاؤں گاؤں گئے کہ جس خون چاہیے اب دس دن افریقہ کے لوگ جو کمزور تھے جو بیمار تھے یہ پوچھتے تھے ان دس دنوں میں کیا یہ خون دے رہے ہیں کیوں خون دے رہے ہو انہوں نے کہ یہ ہمارا نظرانہ ہے اب جب لوگ پوچھتے تھے اس نے کربلا کی ہسٹری بتانا شروع کر دی کہ ایک میرا مولا تھا جس کا نام حسین تھا بڑی بے دردی سے اس کا خون کربلا کی مٹی میں بہایا گیا فرمایا ایک خون کی بوتل نے دس چند ملین لوگوں کو شیعہ بنا دیا اچھا جب دوسری طرف آپ انگلین چلے جائیں یوکے میں بڑے جذباتی پنجاب کا گروپ ہے ان کو بیٹش گورنمنٹ ایمبولنسز دیتی ہے جب وہ زنجیر زنی کمہ زنی کمہ ایمبولنسز آتی ہیں ان کو روکا نہیں جاتا مات ہم سے ایمبولنسز آتی ہیں جب وہ زخمی ہوتے ہیں زنجیر زنی کے بعد ان کو ہسپیٹل تک پہنچایا جاتا ہے ایک طرف افریقہ میں زک زکی ہے جو زنجیر زنی نہیں کر رہا جو خون ہدیہ دے رہا ہے ایک گفٹ ہے سمجھیں جیسے انجیو کوئی کام کرتی ہے ان کے کام کو بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے کام سے وہاں کیا ہو رہا تھا فائف ملین لوگ شیعہ بن گئے اور صرف روکا نہیں جاتا جو جو خون ہدیہ کرنے جاتا تھا اس کو پکڑا جاتا تھا اس پہ گولیاں چلائی جاتی تھی اس کے اپنے بچوں کو تین بچوں کو شہید کر دیا گیا کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے یہ اس فکر کو بڑھا رہے ہیں جو فکر حسین بناتی ہے آپ کے کنونس کرنے کا طریقہ کون سا ہے اپنی مجلس میں آ کر اپنی تعریف کرو کون سی بڑی بات ہے اپنی مجلس میں آ کر اپنے لئے نعرے مار کون سی بڑی بات ہے قرآن کہتا ہے جس نے ایک انسان کو زندگی دی اللہ کہے گا دنیا کہے گی اس نے ایک کو تو کہے گی اس نے ایک کو لایا طریقے بدل گئے علی کا طریقہ نہیں رہا قرآن کہتا ہے جب انبیاء تبلیغ الہی کے لئے جاتے تھے کسی سے ڈڑتے نہیں تھے کسی کا خوف نہیں تھا جب لئے تبلیغ کے لئے جاتے تھے دین الہی کا پیغام پہنچانے جاتے تھے لوگوں کہتے تھے ہمیں گھر نہیں چاہیے ہمیں کھانا نہیں چاہیے ہمیں سواری نہیں چاہیے ہمیں پیسے نہیں چاہیے ہمیں مال نہیں چاہیے بس بیٹھ جا چند لمحے تجھے فکر الہی دینا چاہتے ہیں تجھے بتانا چاہتے ہیں تو کس مقصد کے لئے پیدا ہوا لیکن آج way of تبلیغ بدل گیا پڑھنے والے کا way of تبلیغ سننے والے کا way of تبلیغ ڈیمانڈ کی جاتی ہے مجھے اتنی گاڑیاں جائیں تو میں مجلس میں آؤں گا ڈیمانڈ کی جاتی ہے مجھے یہ فیسیلیٹیز دی جائیں گی تو میں حسین کی مجلس پڑھوں گا ہم چھوٹے تھے چھوٹے تھے امام بارگاہ میں داخل ہوتے تھے بانی مجلس در امام بارگاہ پہ کھڑا رہتا تھا ہم بچے تھے پانچ چھ سال کے لیکن جیسے داخل ہوتے تھے وہ جھک سلام کرتا تھا اور کہتا تھا حسین کی مجلس میں خوش آمد یہ تھے کہ اس کا سلام مجھے اتنا ٹریک کرتا تھا میں پھر مجلس سے باہر جاتا تھا پھر آؤ یہ پھر مجھے سلام کرے کیونکہ یہ عزت گھر میں نہیں ملتی تھی مجلس میں ملتی تھی چار بار باہر جاتا تھا پھر کہتا سلام علیکم بیٹے خوش آمد ایک سلام کے لیے آج انجمن کا صدر آج ٹرسٹریز آج بانی مجلس کرسی لگا کے بیٹ جاتے ہیں حالانکہ رسم یہ ہونی چاہیے میں اپنے بانی آنے مجلس کو کہوں گا کہ امام بارگاہ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ ہر آنے والے کو ایسے سلام کرو جیسے سید سجاد سلام کرتے ہیں یہ مجلس حسین ہے یہ محفل نہیں ہے یہاں پہ روحوں کو بنایا جاتا ہے یہاں پہ کردار کو بنایا جاتا ہے انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش الہی پہ لے جا جاتا ہے جہاں سے انسان کو حر بنایا جاتا ہے لیکن یہ کب ہوگا کہ صرف ذکر نہ کرو اس ذکر کے ساتھ فکر بھی کرو سروات پڑے محمد عالم کمال مجلس استاد بتاتے ہیں کہ ایران میں ایک جگہ وہ کرے میں مجلس پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا مجلس پڑھتے پڑھتے ایک شخص مجلس میں آیا جو بانی تھا وہ دروازے پہ کھڑا ہوا تھا لوگوں کی استقبال کے لئے مجلسوں میں ہم لفظ بہت دیتے ہیں کزادار دروازے پر مولا سجاد کھڑے اور خود سکون سے بیٹھا ہوا سوچ نہیں رہا کہ یہ کس کی محفل آئے آنکھیں دیکھ نہیں رہی لیکن تیرا عقیدہ تو ہے کہ یہ محفل اہل بایت ہے یہاں پر تو لوگوں کو خوش کرنے نہیں آیا تو امام سجاد کو خوش کرنے کے لئے آیا ہے تو کتم ممبر پر بیٹھا تھا مان نہیں مجلس ایک شخص اندر داخل ہوا وہ اس شخص سے کچھ کان میں باتیں کرنے لگا کوئی تین منٹ چار منٹ رکا نے کہا کہ کون تھا جس کو پوچھ رہے تھے جیسے داخل ہوا مجھے اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ یہ مست ہے نشے میں ہے تو میں نے روکا نہیں میں نے اس کو بلایا میں نے کہ اتنے مست تو نہیں ہو کہ حسین کی مجلس کو خراب کر لو بیٹھ کے سن تو لوگے نا یہ نہیں کہ مجلس خراب اس نے کہ نہیں میں ٹھیک چلا جاؤ گا تو موضانہ نے کہ تم نے شراب کے نشے میں آنے والے کو روکا نہیں کہ موضانہ اگر میرے گھر میں آتا روک لیتا حسین کے گھر میں آیا ہے مجھے اجازت نہیں کہ میں کسی کو روکوں یہ ہے کہ مجلس خراب نہ ہو مجلس کا معاول خراب نہ ہو جب اس نے کہہ دیا نہیں میری آلہ صحیح بیٹھا کہ کیا مقصد کہ یہ مجلس میں آئے بیٹھے یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ بیمار کو شفا ملتی ہے یہ مستشفاء حسین ابن علی ہے یہ حسین کا ہسپیٹل ہے ہسپیٹل میں بیمار آیا کرتا ہے جس کے اندر روح کی بیماری جس کے اندر فکر کی بیماری جس کے اندر عاقل کی بیماری اور کئی لوگ ایسے ٹھیک ہو گئے جب بھی قم جائیں تو پل اہنچی کے پیچھے قبرستان آئے قبرستان قم نو جہاں پر شریعت مداری اور رسول ترک اور بہت سارے ذاکرین علماء کی وہاں عبر ہیں تہران کا ایک بدماش نام تھا رسول ترک بدماش کے مطلب پورا سال شراب پینے والا محلہ اس سے ڈرتا تھا لوگ اس سے ڈرتے تھے تو لہٰذا یہ مجلس میں بھی جاتا تھا دس دن جب محرم گیاتے تھے اب بچپن سے مجلس اس کی عادت تھی فکر نہیں تھی اب جو انجمن مجلس کرواتی تھی اشرہ کرواتی تھی اب ظاہر مجلس میں جیسے داخل ہوتا تھا بلکل سامنے آ کر مولانا کے پیٹ جاتا تھا اب اتنا شہر کا بدماش کہ کوئی اسے روک بھی نہیں سکتا تھا بتا تھا آج جھگڑا کریں گے کل یہ شہر میں پکڑ لے گا کبھی کبھی کراچی میں بھی اسی گھنٹا کرتی ہوتی تھی آپ کریں تو کیا کریں لوگوں نے انجمن والوں کو کہا کہ بھائی تمہاری مجلس بدنام ہو رہی ہے کہ کیسے بدنام ہو رہی ہے تو بانیہ نے مجلس نے جررت کی رسول ترک کو بلایا چار پانچ دن مجلس کے گزر اور اس کو جب داخل ہو رہا تھا تو بانیہ مجلس نے اپنے پاس بلایا کہ دیکھو رسول بھائی آپ روز آتے ہو مجلس میں بیٹھتے ہم آپ کو روکنا نہیں چاہتے انجمر جہاں پہ رسول شرابی آتا کہ احل بیت کا نام خراب ہو رہا ہے ایک کام کرو اتنی تہران میں مجلس ہو رہی کسی اور مجلس میں چلا جا برائے مہربانی آگ جھوڑتے ہیں کہ آت کے بعد اس مجلس میں آنا حسین کی مجلس خراب ہو رہی رسول طور کہتا میرا دل بہت دکھا میں نے ایک جملہ کہ میں نے کہ ٹھیک ہے اب عادت ہے مجلس میں آتا ہوں سکون نہیں ملتا نہ ہو تو ایک کام کرو اگر تم پہلے مجلس کی صفحہ اول میں بیٹنے نہیں دیتے تو مجھے بالکل جہاں پہ آخر میں لوگ جوتے رکھتے ہیں اجازت تو وہاں بیٹھوں اور حسین کی مجلس انہوں کہ نئی رسول تمہیں سب جانتے ہیں تیرا چہرہ مشہور ہے سب جانتے تیرے کام کیا ہیں تیری حرکت کیا ہیں کئی اور چلا جا حسین کا ذکر ہے گھر میں کر لینا ایک جملہ کا دیکھیں کبھی کبھی مو سے نکلا ہوا ایک لفظ مقام قبولیت بن جاتا ہے جس کے وجود میں عدب آ جائے ہر ہر بنا عدب کی وجہ سے اباس اباس بنے عدب کی وجہ سے اے انسان تو محضر خدا میں آئے اللہ کے محضر میں آئے جب تیرے عقیدہ ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے امام زمانہ دیکھ رہے تو اس کے محضر میں آئے اور اس کے محضر میں بے عدبی کیسے کر سکتا ہے اس کے محضر میں گناہ کیسے کر سکتا ہے رسول ترک نے ایک جملہ کہ قبلہ اگر یہاں پر بھی نہیں بیٹنے دیتے مجھے حسین کی مجلس کا کتہ سمجھ کر کہ کتے جس طرح حارش کتہ ہوتا حفاظت کرتا گھروں کی مجھے کتہ سمجھ کہ گلی کے آخر میں بیٹنے دو آواز آئے گی سنوں گا چلا جاؤں گا کہ رسول نہیں زد مت کرو اس گلی میں بھی مت آنا اب یہاں پہ دل ٹوٹا وہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سنتے ہو جب یہ دل ٹوٹ جاتا رسول کہتا ہے میں گھر گیا میں نے کہ مجلس ان کی تو نہیں تھی مجلس تو حسین کی تھی انہوں نے نہیں نکالا مجھے حسین نے نکالا ہے اب نکالا حسین نے ہے تو بلائے گا بھی حسین تب تک مجلس میں نہیں جاؤں گا جب تک حسین مجھے بلان نہیں لی تھی کہ ایک مرتبہ گھر گیا چھٹی محرم گزری ساتھ محرم گزری پوری رات کی رہے میں روتا تھا کہ مولا حسین تُو نے کتہ بھی نہیں سمجھا کتہ سمجھ کے اپنی مجلس میں بلا لی تھی کہتا ہے نو محرم کی رات گزر گئی دس کی صبح ہوئی اب رسول کہتا ہے میں نا امید ہو گیا کہ حسین کو مجھ جیسے کی ضرورت ہے ہی نہیں آج کے بعد کیا مجلس کیا حسین کہیں بھی نہیں جاؤں گا کہتا ہے صبح کی ازان ہوئی اور سہر آشور ہوئی ایک مرتبہ میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی رسول کہتا ہے جب گھر کا دروازہ کھولا اس انجمن کے دس کے دس جو بانی تھے وہ میرے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے میں پریشان دس کے دس بانی ساری پوری انجمن میرے دروازے پر کھڑی ہے کہ رسول صبح آشور ہے حسین کا تازیہ نکلنے والا ہے آوگے نہیں حسین کے تازیہ کو کاندھا نہیں دوگے ارزاداری نہیں منا میں پریشان میں نے کہا اپنی مجلس سے نکال کر آشور کے دن حسین کے تازیہ بلانے آئے کیوں کہ رسول ہم مجبور ہیں رسول ہم دس کے دس نے کل رات ایک ہی خواب دیکھا عزیز یہ شرط نہیں تو کتنا نیک ہے تو کتنا گنہگار ہے سوال ہی آئے تو اس کے آواز پہ صرف نعرہ مت مارو لبائک یا حسین صرف حیدر حیدر کے نعرے نہیں مارو زندگی حیدر جیسی بنا حسین کی آواز پہ لبائک کہو عمل سے کردار سے رفتار سے گفتار سے کہ ایک مرتبہ رسول کل کی رات ہم کربلہ کے میدان میں لاشے ہی لاشیں بکھری ہوئی ہیں رسول بتاتے ہوئے بھی وجود کانپ رہا ہے کہ حسین نے یہ منظر دکھایا شہدہ کی لاشیں کربلہ کے میدان میں پڑی ہوئی ہیں اتنے میں دیکھتے رسول یزید کے لشکر والے بی بیوں کی خیموں پہ حملہ کر رہے ہیں رہے تھے لیکن ان خیموں میں بھاگتی ہوئی بی بیوں کو بچا نہیں سک رہے تھے دل تو کر رہا تھا بچائیں پر بچا نہیں سک رہے تھے کریں تو کیا کریں رسول اتنے میں دیکھا ان خیموں کے آگے پیچھے ایک کتہ دوڑ رہا ہے یہ یزید کے سپاہیوں اس کے چہرے کو دیکھا وہ تیرا چہرہ تھا ایک جملہ کہا یہ کہنا کہ سگے کوئی شہر یزدانم اور کہا عمل میں حسین دکھا دے رسول کہتا بس سننا تھا سر اپنے گھر کے دیوار اور جوکھٹ پہ رکھا اور زمین پہ بیٹ کے رونے لگا حسین تُو نے اتنا بھی شرف دیا میں نے بس کہا تھا تُو نے بنا ہی دیا اس دن کے بعد تہران کے لوگ کہتے ہیں ہم نے رسول کو کوئی ایسی رات نہیں تھی کوئی ایسی محفل حسین کی نہیں تھی جہاں پہ رسول نہ آتا ہر بندہ جب مجلس کرواتا تھا کہتا تھا جب تک رسول ہوتا تھا تو مجلس کو رونک لگ جاتی تھی بائی سال رسول ترکی نماز شب قضا نہیں ہوئی آغا کافی جب ایران میں مہدیہ کا پاکستان میں امام بارگا کہتے ہیں ایران میں امام بارگا کو حسینیہ کہتے ہیں اور ایک اور چیز بنائی مہدیہ یعنی صبح کو جان دعائی ندبہ اور ذکر امام زمانہ آغا کافی کہتے ہیں میں دعائی ندبہ پڑھ کے ممبر سے اتر گیا لوگ جلے گئے لیکن رسول ابھی تک رو رہا تھا میں نے کہا رسول دو گھنٹے ہو گئے اب تو بس کر دے اب کیوں رو رہا ہے قبلہ دعائی ندبہ کیوں پڑھی کا امام زمانہ ہے کہ جب آئے نہیں تو میں رونا بس کیوں کروں رسول ترک نے اپنے دوستوں کو بلایا کہ دیکھو شب جمعہ آنے والی ہے اس شب جمعہ رسول ترک دنیا میں نہیں رہے گا مر جاؤں گا کہا کہ مجھے قم نو کے قبرستان میں قم میں کھرتا آدمی کہ شب جمعہ آئی اچانک پتا چلا رسول ترک کی روح پرواز کر کے چلی گئی گھسل دیا کفن دیا کفن دینے کے بعد وسیعت تھی قم نو کی قبرستان میں مجھے دفن کرنا کہتے کہ ہم نے قم نو کی قبرستان میں فون لگایا کہ ایک شخص کی قبر چاہیے تہران کا ہے قبرستان نے کہ قبرستان پورا پیک بھرا ہوا ہے ایک قبر بھی نہیں انہوں نے کہ رسول ترک کی وسیعت تھی لے جانا تو ہے کہ ہم لے گئے ہم نے کہ وہاں جائیں گے دیکھا جائے گا کہ جب قم پہنچے قبرستان کے دروازے پر پہنچے ایک جوان شخص دوڑتا ہوا کہ یہ جنازہ حاج رسول کا ہے ہم نے کہا کہ جلدی آؤ میں نے قبر کو تیار کر لیا یہ لوگ پریشان ایک قبر نہیں تھی اور قل پہنچے قبر تیار آرہے کہ بھئی یہاں تو قبر بھی نہیں مل رہی تھی آپ نے قبر بنائی کیسے آپ کو پتا کیسے مجھے یہاں دفن کرنا کہ اس قبر میں میں ایک زمین کا ٹکڑا اپنے لئے خرید لیا تھا کہ جب مروں گا تو یہاں دفن کریں گے اب قبر سیدہ معصومہ کے حرم سے بڑا قریب ہے علماء مطفون ہے کہ کل رات خواب میں امام حسین کو دیکھا امام نے فرما اے ازادار آج حسین تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے کہ مولا آپ کے لئے جان قربان کیا چاہیے امام فرماتے جو تیری قبر ہے نا وہ حسین کو دے ہم تجھے ایک اور قبر دیں گے اس نے مولا آپ کی قبر تو کرولا میں آئے آپ کو قبر کی کیا ضرورت امام فرماتے نہیں کسی ایسے کے لئے قبر چاہیے جس نے میری لاج رکھی آئے کل انتظار کرنا میرے چاہنے والا آئے گا اس کا جنازہ یہاں پہ دفن کرنا جب بڑے سے بڑے شرابی جب نیکی پر آئے امام فرماتے تو اپنے قدموں کی کروٹ کو بدل تو جس راستے پہ چل راستے سے اٹھ حسین کے راستے پھر دیکھ حسین تیرے لئے کرتے کیا آئے تو ایک قدم حسین کی طرف آ حسین دس قدم تیرے لئے آتے ہیں ان دنوں میں آپ کے لئے سیدہ زینب دعائیں کرتی ہیں سید علی میر دام اس کا واقعہ لمبہ ہے کل بیان کروں گا جب اس نے خود کو اور اپنے وجود کو گناہ سے بچایا نگاہ حرام سے بچنے کے لئے اس نے اپنے دس انگلیاں آگ میں جلا دی تھی بادشاہ نے اس کو بلایا اور اس سے ایک سوال کیا سید تُو نے دس انگلیاں کیوں جلائیں اور تُو نے خود کو گناہ سے بچایا تو کیسے بچایا اس نے قبلہ ایک تو میں سید ہوں یہ سوچ کے گناہ سے بچ گیا کہ میر داماد آج گناہ کروگے کل جناب سیدہ کو مو کیسے دکھاؤگے جب یہ معرفت جوان کے وجود میں آجائے جب یہ حضور آجائے کہ مجھے قیامت میں فوراً مرنے کے بعد مولا علی کو دیکھنا ہے امام حسین سے ملنا ہے مولا حسن سے ملنا ہے خواتین کو کہہ رہا تجھے سیدہ زینب سے ملنا ہے ایسے بن کے جاؤ کہ بی بی خوش آمدید کہیں تمہارے کردار کو سلام کریں اور میرے آقا امام زمانہ فرماتے فرماتے جب بھی مشکلات میں گھر جاؤ اے مومنوں خدا کو ایک بی بی کا واسطہ دیا کرو یہاں تک کہہ دیا اے مومن جب دل میں رقت پیدا ہو جائے اس سے پہلے کہ اپنے لئے دعا کرو میرے لئے دعا کرو مولا کون سی دعا مومن ہر روز میرے ظہور کی دعا کیا کرو مولا جب دعا کروں تو خدا کو کس کا واسطہ دوں امام فرماتے ہیں خدا کو میری پپی زینب کا واسطہ دیا کرو وہ ہر واسطہ رد کر سکتا ہے لیکن زینب کی مصیبت کا واسطہ بی بی سکینہ واقعا بی بی کا نام دلوں کو مستر کر دیتا ہے دلوں کو کربلا لے جائیں اور ایسے سلام کریں جیسے سیدہ زینب نے سلام کی السلام والا الحسین والا علی بن حسین حسین کی صدا بلند و علی علی دل سیدہ و علی اصحاب سیدہ سب مل کی السلام حسین 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 بلند آوازیہ السلام علیہ وآلہ علی بن الحسین وآلہ علی بن حسین وآلہ علی بن حسین وآلہ علی بن حسین میرا سلام ہو زینب کی پریشانیوں بے میرا سلام ہو زخمی کلائیوں پہ اگر زینب نہ ہوتی آج تو حسین حسین کر رہا ہوتا عجیب شخصیت سیدہ زینب کی چند جملے پڑھوں گا جناب فضا فرماتی ہے ہر بی بی کو سہارا دینے والی زینب ہے فرمایا حسین خیموں میں جو بھی لاشا لاتے تھے پہلے زینب کو بلاتے تھے قاسم کا لاش آیا پہلے زینب نے ٹکڑ ٹکڑ دیکھے ہر ماں کو تسلی بھی زینب نہ دے عجیب آئے صبر زینب عجیب آئے فرمایا ماں پہلے اپنے بچے پہ نہیں روتی تھی پہلے زینب روتی تھی قاسم کا لاش آیا کبھی قاسم کا ماتم کر دی تھی علی اصغر کے لاشے کو دیکھا پہلے ماں کو نہیں جانے دیا پہلے زینب نے ماتم کیا علی اکبر کا لاشا تھا پہلے زینب نے ماتم کیا ہر شہید کے لاشے پہلے زینب جاتی تھی جناب فضا فرماتی ہے دو ننی سی دو ننی سی لاشے خیموں میں آئی ہم انتظار میں تھے زینب آئے گی اپنے بچوں پہ روے گے اکبر پہ رونے والے نظر نہیں آتے قاسم پہ رونے والے نظر نہیں آتے فضا فرماتی ہے میں خیمے میں گئی کیا دیکھا بی بی زینب کا سر سجدے میں ہے روکے گہ رہی ہے خدا میری قربانی قبول کر دے بی بی فضا فرماتی ہے میں نے زینب کو بچوں پہ روتا ہوں نہیں دیکھا کربلا سے کافلہ کو فرہ والا ہوا فرمایا پورے سفر میں زینب کبھی عباس کے سر کو بھگ دی تھی کہتی تھی عباس تُو میری چادر کا زن تھا عباس میری چادر لٹ گئے کبھی عباس سب آج گر کے مادب کرتی تھی کبھی حسین کے سر کو دیکھتی تھی کہتی تھی حسین میرے لال تیری آنکھیں بند کیوں ہوں ذرا اپنی آنکھوں کو کھولو ذرا زینب کا اُجڑنا کبھی عباس کا مادم کرتی تھی کبھی حسین حسین کبھی اکبر کے سر کو دیکھتی تھی کہتی تھی لوگو یہ شبیر رسول خدا ہے لیکن فضا ورماتی میں نے نہیں دیکھا پورے زفر میں اپنے بچوں کی کٹی گردنوں کو دیکھے فرمایا غافلہ شام پہنچا جب رہائی ہونے لگی بی بی زینب نے کہا کہ ہم اپنے شہیدوں کے سروں کو دیکھنا چاہتے فضا ورماتیاں ہر شہید کا سرادہ تھا حسین کا سرائیہ زینب نے کہا مجھے دو میرا مجھا ہے اکبر کا سرائیہ اکبر کی ماں نے گودو لیا علی ازغر کا سرائیہ رباب نے گودی میں لے لیا لیکن فضا کے دیا ایک مردبہ دو کٹی ہوئے گردن آئے سب بی بیوں کی جھولیاں سروں سے بھری ہے کسی نے کہا زینب بچوں کے سر لے لو بی بی فضانے کا زینب او میری آقا ذا دے کیا بچوں سے نارال ہو بی بی زینب نے کہا مفضہ ملے کی بیٹی ہو او زینب جو ایک مردبہ دے دے پھر واپس ملت عجیب آئے صبر سیدہ زینب عجیب آئے فرمایا قافلہ کربلا گیا زینب نے حسین کی قبر پہ مادم کیا اللہ تم سب کو گربلا کی زیارت نشیب کرا دے لیکن ایک مرتبہ قافلہ مدینہ پہنچا زینب نے کہا بی بیوں رک جاؤ پہلے میں نانا سے ملوں گے ساری بی بیوں کو باہر روک لیا ایک مرتبہ زینب نانا کے روزے میں گئیں کہنے لگی نانا بڑی دور سے آئی ہوں نہیں کہو گے زینب کیا لائی ہو نانا تیری امت نے بڑا عجر رسالت ادا کیا ایک مرتبہ زینب نے جھا در تارے اپنی کلائیاں قبر پہ رکھ لے او نانا تیری امت نے مجھے تازیاں دے مارے او نانا میرا حسین مارا گیا او نانا میرے عباس کے باز اکت گا لیکن زینب نے بچوں کا نوہا نہیں پڑا نانا کی قبر سے باہر آئی ایک مرتبہ جنت البقی گئے فضا کہتی ہے زینب نے کوئی بڑا نوہا نہیں پڑا ماں کی قبر پہ بیٹ گئیں ایک خون بھرا کرتا نکالا عجب نہیں زہرہ کی قبر میں زلزل آیا ہوگا زینب نے کہا ہوگا ماں تُو نے کرتا برداشت نہیں کیا ارے میں نے ستر قدموں سے اس حال کو گڑتا ہوا عجب کو ملاللہ کسی نے کہا زینب عبداللہ بولا رہا ہے اب یہ جملہ میری ماں و بہنوں کے لئے آئے وہ زینب جو کربلا میں نہیں روئی ماں کی قبر پہ بچوں پہ نہیں روئی نانا کے روزے پہ نہیں روئی ایک مرتبہ جیسے گھر کے سہن میں داخل ہوئی یہ وہی گھر تھا جہاں بچے کھیلتے تھے ایک مرتبہ عبداللہ کی نگاہ پڑے کا خاتون رک جا ابھی میری بیوی آنے والی ہے بیوی زینب نے کہا عبداللہ تُو نے نہیں پہچانا عبداللہ میرا حسین مار گیا میرا اکبر مار گیا عبداللہ مرمہ کا دل تھا ایک مرتبہ زینب نے پرداست نہیں کیا مسلو کو سینے سے لگایا کہنے لگیا جو محمد اب زینب کا ذل نہیں لگتا مرمہ اے خدا اللہ تجھے زینب کی مظلومیت کا باست ہمارے مولا اور آخہ امام زمانہ کا ظہور فرما دے ہم سب کو مولا کے آوان اور انسار میں شریک فرما دے اللہ ڈیوال ڈیوال